اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ نیوز جو ہیں وہ دینے والا ہوں تو ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک پوری دیکھئے گا اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری آنے والی کچھ ویڈیوز میں اسی طرح کی انٹرسٹنگ نیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گی تو یہ اس طرح کی انٹرسٹنگ نیوز کو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو آئیے میں آج آپ کو جو انٹرسٹنگ نیوز کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کی ہم کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ٹرکی جو ہے وہ ایک فلم جو ہے ایک کمبائن فلم جو ہے وہ بنا رہے ہیں کلیبریشن کر رہے ہیں اس مووی میں پاکستان کے کچھ ایکٹر اور ایکٹریس ہیں اور ٹرکی کے کچھ ایکٹر اور ایکٹریس ہیں یہ سب لوگ جو ہے وہاں کے ٹرکی کے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز اور ہمارے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز جو ہیں وہ مل کے جو ہے کلیبریشن سے اس مووی کو جو ہے بنا رہے ہیں اور یہ فلم جل سے جل جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی اور اس فلم کا جو میٹر ہے اس میں فلم میں جو دکھایا گیا ہے وہ 1920s کا ایرا دکھایا گیا ہے انڈو پاک کا مطلب ہمارے یہ جب بریٹش رول تھا انڈیا پاکستان میں وہ وقت اس میں دکھایا گیا ہے اور جو ٹرکی ہے وہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ ان کے ریجن میں وہ کیس طرح سے جو امپیریل پاورز تھی اس وقت کی ادھر جو خلافت مومنٹ تھی وہ کس طریقے سے اس ٹائم پہ رن ہوئی اور کس طریقے سے انہوں نے جو ان کے اوپر لوگ قابض تھے ان سے چھٹکارا پایا اس میں اس طرح کی پوری ہسٹری جو ہے وہ دکھائی گئی ہے اور یہ فلم ترکیز زبان میں اور اردو زبان میں ریلیز کی جائے گی نیکسٹ جو نیوز میں آپ کو دینے والا ہوں وہ نیوز سن کے آپ کافی زیادہ جو ہے حیران ہوں گے کیونکہ وہ نیوز ہے بل گیٹس سے ریلیٹیڈ بل گیٹس کو کون نہیں جانتا کیونکہ وہ مایکرسوفٹ کے جو ہے چیئرمن ہے تو بل گیٹس کی ایک بیٹی ہے جو ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے جینیفر گیٹس جو ہے انہوں نے ایک ایجپشن مسلم سے جو ہے انگیجمنٹ کر لی ہے اس ایجپشن لڑکے کا نام نیل نیسر ہے یہ لڑکا جو ہے ایجپ کو ریپریزنٹ کرے گا اولمپکس میں ایزا ہارس رائیڈر اور یہ دونوں ہی جینیفر گیٹس اور نیل نیسر جو ہیں دونوں کے دونوں ہارس رائیڈر ہیں اور انہوں نے ساتھ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی چار سال کی اور ابھی پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ان کی بہت ساری جو پکچرز ہیں وہ وائرل تھی جس میں دونوں ساتھ ساتھ تھے اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ان لوگوں نے اپنی انگیجمنٹ کا اعلان کیا اور بہت جل یہ لوگ شادی کرنے والے ہیں تو بل گیٹس کا ابھی تک کوئی بیان ابھی تک آیا نہیں ہے انہوں نے ابھی تک کوئی اپنا رییکشن ابھی تک سوشل میڈیا پر مجھے تو نہیں ملا میں نے ابھی تک کافی سرچ کیا اس بارے میں لیکن ان کا کوئی رییکشن ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے تو اگلی جو نیوز ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں اگلی نیوز ہے ڈینمارک کے حوالے سے ڈینمارک جو ہے اپنی الٹی سی دی کارٹونز کی وجہ سے کافی مشہور ہے آپ جانتے ہوں گے انہوں نے پہلے بھی کافی ساری ایسی الٹی سی دی حرکتیں کی ہیں اور اس بار ڈینمارک کا ایک نیوز پیپر ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہے چائنہ کے جو فلیگ ہے اس کا مدہ اکڑا ہے انہوں نے چائنہ کے فلیگ کے اوپر کچھ وائرس کے فگرز بنائے ہیں جس کے اندر وہ کرونا وائرس کو جو ہے ڈپکٹ کر رہے ہیں اور اس بات پہ چائنہ کافی زیادہ جو ہے ناراض ہوا ہے اور انہوں نے جو ہے اپلوجائز کرنے کے لیے کہا ہے اس نیوز پیپر کو کہ وہ اپلوجائز کریں کہ انہوں نے اس طریقے سے ہمارے فلیگ کی جو ہے بے حرمتی کیوں کی تو ویورز یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ نیوز اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ نیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اپنے آنے والی ویڈیوز میں میں کوشش کروں کہ اسی طرح کی بہت ساری انٹرسٹنگ نیوز آپ تک پہنچاتا رہوں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ